نیجے سوسائیٹی کو کروڑوں روپے کی سرکاری ارازی دینے کا معاملہ میکمہ انٹی کرپشن کی تحقیقات میں اہم پیش رفت انٹی کرپشن نے ڈی جی الڈی اے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا الڈی افسران شکیل منحاس مزمل مشتاق محمد نفیس بین آمزد آمنہ امران خان سمیت چار افسران شاملت تفتیش 21 فروری کو تل انٹی کرپشن حکام کہتے ہیں الڈی اے افسران نے بغیر اجازت تنو سی جاری کیا آمنہ امران کے دو کیسز میں ملوث ہونے کے ٹھوز شوائد موجود ہیں کیس میں ڈی جی کے کردار کا تائین ہوگا نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شگر نارمل گردو کی پتری معمولی کوئی بڑا مسئلہ نہیں میڈیکل بورڈ نے انجیوگرافی تجویز کی ہے حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا احکامات پر عمل دارامت کریں گے نواز شریف نے اجازت نہ دی تو انجیوگرافی نہیں کریں گے سینئر کارڈیولوجسٹ کے مطابق انجیوگرافی کی ضرورت ہے ایم ایس جناز پتال آئی کی عیادت کے لیے شہباز شریف کی جناز پتال آمد جذباتی کارکن نے ہاتھ پکڑا تو شہباز غصے میں آگئے سیکیورٹی گارڈ نے کارکن کو پیچھے ہٹا دیا لیگی کارکنوں کی قائد کے حق میں نارے بازی خاتون ڈاکٹر کی ائر گن لے کر اسپتال داخل ہونے کی کوشش سیکیورٹی عملہ نے روک لیا پوچھ گے جیئر گن اسپتال میں جاری ایک پروجیکٹ کی نمائش کیلئے لائی خاتون ڈاکٹر کی وضاحت سرکاری طور پر نواز شریف کی ریپورٹ نہیں دی گئی ٹی وی پر ڈاکٹروں کو سنا کے انجیوگرافی کر سکتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کی گفتگو والد کی آیادت کے لیے جناس پتال آمد کارکنوں کی نارے بازی مڈبیڑ جذباتی کارکنوں نے ایڈمن بلوک کا دروازہ توڑ دیا سبائی بزراء نواز شریف کی صحت بارے بول اٹھے بشارت راجہ کہتے ہیں نواز شریف کا ان کی برزی کے مطابق علاج کروا رہے ہیں بہترین علاج ہو رہا ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت فیاض الحسن چوان بولے نواز شریف کی صحت نہیں نیت خراب ہے ہسپتال میں دل لگتا ہے نہ داؤ نواز شریف نے چار میڈیکل بورٹس کے فیصلے کو نہیں مانا صاحبال آپریشن کس کی اجازت سے ہوا کون کون آفیسر رابطے میں تھا جی آئی ٹی کو پتا چل گیا صاحبال آپریشن میں شامل گرفتار اہلکاروں نے زبان کھول دی اہلکاروں نے ساتھیوں اور افسران کے راج پاش کر دیے سی آئی اے مورل ٹاؤن میں اہلکاروں کے بیانات قلم بند جی آئی ٹی نے تھرڈ ڈگری طریقہ تفتیش بھی استعمال کیا جی آئی ٹی نے تحقیقاتی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے مزید تین روز مانگ لیے سانیہ صاحبال کی تحقیقات کے لیے جیوڈیشن کمیشن بنانے کا معاملہ میکمہ داخلہ نے انصداد دہشتگردی عدالت لاہور اور صاحبال کے لیے فوری متبادل ججز کے نام مانگ لیے میکمہ داخلہ کا ریجسٹرار ہائی کورٹ کو خط ججزوں کی نامزدگی سے کیس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی میکمہ داخلہ پنجاب سانیہ صاحبال کی جیوڈیشن انکواری ہو رہی ہے فورنسک رپورٹ کا جائزہ جی آئی ٹی نے لینا تھا وزیر قانون پنجاب موسیقی موسیقی اぞعت آ intriguing آز ننی مناحل پر ظلم کی کہانی لاہور نیوز کی زبانی سمنباد میں ستیلی ماں کا دس سالہ بچی پر تشدد سہمی ہوئی مناحل نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنائی ماما ڈنڈوں اور جوتوں سے مارتی تھی گھر جانے سے ڈر لگتا ہے چائل پروٹیکشن بیورو میں موجود مناحل ذینی تناؤ کا شکار میڈیکل ریپورٹ نے بھی تشدد کی تصدیق کر دی مناحل کی کمر اور سر پر چوٹوں کے نشانات جسم پر جلانے کے نشانات بھی ہیں میڈیکل ریپورٹ ماسوم بچی پر تشدد کرنے والی ماں کی ڈھٹائی برکرا پڑھائی نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گھر سے باہر جانے سے روکنے کے لیے سختی کرتی تھی ہمسائیوں نے بلا وجہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ملزمہ آئیشہ کا ابتدائی بیان مقدمے میں غیر قانونی حراست اور تشدد کی دفعات شامل ترجمان وزیراعلا شباز گل کی چائل پروٹیکشن بیورو آمد تشدد کا شکار مناحل کی آیادت کی دیگر بچوں سے بھی ملے شباز گل نے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد فیصلہ لیا جا رہا ہے مناحل کو چائل پروٹیکشن کوٹ پیش کیا گیا عدالتی فیصلے پر کسٹڈی چائل پروٹیکشن کو دی جائے گی چیئر پرسنٹ چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی گفتگو لاہور نیوز بنا تشدد کا شکار ایک اور معصوم کی آواز دس سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد کا معاملہ شیرشا چوکی پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج سب انسپیکٹر دو دکانداروں سمیر چھے نامعلوم افراد مقدمے میں نامزد آٹھ سالہ احمد کو موبائل چوری کے الزام میں حراست پر رکھا پولیس اہلکار ہیٹر پر بیٹھا کر اس طریعہ لگاتے رہے ترجمان وزیرعالہ کی جناز پتال میں متاثرہ بچے کی عیادت بولے ہماری حکومت میں پولیس گردی نہیں چلے گی احمد کے خاندان کو انصاف ملے گا ظلم کرنے والے بچ نہیں پائیں گے لینڈین کا تنازہ قیمتی جان لے گیا مصری شاہ میں فائرنگ ایک بھائی جان بہت دوسرا شدید زخمی ورسہ کا لاش چاک میں رکھ کر احتجاج شدید نارے بازی ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ ہمیں زورت بھی کوئی نہیں ہے انڈیا کے ٹماٹر کہ انڈیا ٹماٹر اپنے پاس رکھے اگر اس کے ٹماٹر آنے سے ہماری جو ہے یہاں پہ زورت پوری ہونی ہے تو ہمیں کوئی زورت نہیں یہ بولی ہو رہی ہے یہ سارا پاکستانی ٹماٹر ہے اگر انڈیا اپنا ٹماٹر بند کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہت میربانی ہے وہ ہمارے اوپر سمجھے یہ احسان کرے گا اس سے ہمارے کسانوں کو ہمارے زمیداروں کو فائدہ ہوگا بھارت کا دو نمبر ٹماٹر نہیں چاہیے شہری یک زبان انجمنے آرتیاں سبزی منڈی بھی میدان میں آگئی بھارت ہمیں وہ ٹماٹر فروخت کر رہا تھا جو کوئی نہیں لیتا بھارتی ٹماٹر آیا تو آرتی فروخت نہیں ہونے دیں گے انڈین ٹماٹر کے مکمل بائیکارٹ کا اعلان اپنا ٹماٹر خریدیں گے پاکستانی کسانوں کو فائدہ دیں گے موکلائی بھارتی حکومت نے اپنی ہی انڈرسٹری کے خلاب مہاز کھول لیا پاکستانی سامان پر ڈیوٹی بڑھا دی بھارتی تازیر سامان لے کر کترانے لگے واگا بارڈر سے پاکستانی سامان کی ترسیل متاثر سیمنٹ پتھر نمک دیگر اشیاں کے ٹرک رک گئے موڈی نے کسی ڈیوینچر کی کوشش کی تو مو توڑ جواب ملے گا موڈی کو الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے پورا پاکستان ایک فورم پر کھڑا ہے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی کیولری گراؤنڈ میں میڈیا سے گفتگو عبدالعلیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروے زلاہی نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے پنجاب اسمبلی کا ہم اجلاس آج ہوگا دونوں راہنمائی اجلاس میں شرکت کر سکیں گے زلفکار علی بھٹو کی اسلامی سربراہی کانفرنس کی یاد جیالے کی سمیٹ مینار کے سامنے پریس کانفرنس آپوزیشن کو سعودی ولی اہد کے دورے کے دوران نہ بلانے پر تنقید حسن مرتضیٰ بولے بھٹو نے عالم اسلام کو اکٹھا کیا موجودہ حکمرانوں نے قوم کو تقسیم کر دیا کبھی حکمران قیادت کرتے تھے اب ڈرائونگ پر آگئے دانی سکول آثورٹی کے اخراجات کم کرنے کا پلان وزیرعالہ پنجاب نے اپنے اختیارات وائس جیرمن کو سوپ دیئے ایسا نظام بنائے جائے کہ آثورٹی اپنے اخراجات خود برداشت کرے عثمان بزدار کی آثورٹی حکام کو ہدایت مادامی باق کذافی کولونی مسائل کا گڑ بن گئی سیورج کا ناکس سسٹم تافن پھیلنے لگا گندہ پانی گلیوں میں داخل مکینوں کا جینا دوبر ہو گیا انتظامیہ کے خلاف برپورا تجاج اور الحمرہ میں میوزیکل کانفرنس طلبہ نے عارفان اکلام پیش کر کے سمابان دیا خوبصورت آواز نے شرکہ پر بھی سہر تاری کر دیا موسیقی